اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش وحلی صدری ویسری لی امری وحلول اغدتم من لسانی افقہ قولی بدر تک ہم نے پڑھ لیا تھا جنگ بدر کی کس طرح ہوئی تھی اور کیا کیا اس میں ہوا تھا اور کس طرح مسلمانوں کو اتنی بڑی کامیابی ملی تھی جنگ بدر میں صرف تین سو تہرہ مسلمان تھے اور باقی پورا کافروں کا اور منافقین کا مجموعہ وہ سب ہار گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو شکست دی اور کس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تنی بڑی جیت ان کو ملی تھی پھر بدر کے بعد ہوا کیا تھا بدر کے بعد کے واقعات کہ اللہ نے بدر میں تو بہت بڑی فتح دی مسلمانوں کو اور اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ اعزاز ملا عزت ملی مسلمانوں کو مشرقین کے لیے وہ بہت زیادہ تکلیف دے تھا یعنی اس سے مشرقین بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے تو انہوں نے ایسی چالے سوچنی شروع کر دی جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں کہ ان سے کس طرح انتقام لے سکیں یعنی پھر بھی باز نہیں آئے لیکن چالے چلنی شروع کر دی لیکن اللہ نے ان کے دعاوں پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی یعنی جو بھی وہ چالے چلتے تھے اللہ تعالی ستاری چالوں کو ان کے الٹ دیتے تھے اور پھر جیت کس کو ملتی تھی مسلمانوں کو ہی جیت ملتی تھی ایسا کیوں ہوتا تھا کہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازیشیں کرتا تھا تو مسلمانوں کو بلکہ اللہ تعالی ان کے چالوں کو ہی الٹ دیتے تھے صرف مسلمانوں کو جیت ملتی تھی ایسا اس لیے کیونکہ بہت زیادہ مخلص مسلمان تھے وہ بہت مخلص مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہر وقت ہر پل ان کی مدد کیا کرتا تھا تو اس کے بعد جو سب سے پہلے غزوہ ہوا وہ ہوا تھا غزوہ بنو سلیم تو بنو سلیم ایک غزوہ کیا ہوتا تھا غزوہ ایک جنگ ہوتی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور کبھی کوئی غزوہ ایسا ہوا ہی کہ آپ جو ہیں جنگ کے لیے نکلے لیکن ہوا کیا جنگ ہوئی نہیں اور بینہ جنگ کے ہی مسلمانوں کے روب سے جتنے بھی مشرقین ہوتے تھے کاپیرین یا یہودی ہوتے تھے وہ بھاگ جاتے تھے تو اسی طرح ایک غزوہ ہوئی غزوہ سلیم اس کے بعد بدر کے بعد بدر سے واپسی کے صرف ایک ہی ہفتے بعد یعنی ابھی جنگ بدر ہوئی تھی اس کے ایک ہی ہفتے بعد اور کہا جاتا ہے کہ ڈھائی تین مہینے بعد بنو سلیم نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا بنو سلیم ایک قبیلہ تھا اور اس نے کیا سوچا کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے اس ارادے سے انہوں نے کیا کرا سب کو اکھٹا کرنا شروع کر دیا اور اپنی آرمی ایک طرح سے تیار کرنی شروع کر دی اپنی جمعیت شروع کر دی تو جواباً مسلمانوں نے بھی ان کے ٹھکانوں پر دھاوہ بول دیا یعنی اس سے پہلے وہ آتے اور مدینہ پر حملہ کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے کی سازش کر رہے ہیں تو انہی کی جگہ جا کر ان پر دھاوہ بول دیا اور مالیں غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آگئے یعنی وہیں ان کو روک دیا ان کو مدینہ تک آنے ہی نہیں دیا جہاں وہ تیاری کر رہے تھے وہیں کہ وہیں مسلمانوں نے ان کو روک دیا اور اس سے کیا وہ مسلمان جو ہے صحیح سالم واپس آگئے پھر اس کے بعد ایک اور چال چلنے شروع کری انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرنی شروع کر دیں تو اس کے بعد عمیر بن وہب جمہی اور صفان بن عمیہ نے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی کہ یہ تو روکی نہیں رہے ہیں تو انہوں نے کیا سوچا ان کے سردار کو ہی ختم کر دینا چاہیے یعنی ان کے نبی کو ہی ختم کر دینا چاہیے ناؤزباللہ تو اس کے پلاننگ وہ کرنے لگے اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا ایک ان کا شخص تھا وہ مدینہ آیا کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے لیکن آتے ہی اسے پکڑ لیا گیا اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کی اور فوراں پتا چل گیا کہ وہ کس سازش کی وجہ سے آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پکڑ کے لیا گیا اور آپ نے بتا دیا کہ وہ کیوں آیا ہے یہاں پر اور اس سے اس کو حیرت ہوئی کہ یہ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں کہ یہ تو بڑی ہماری جوتی بہت سیکرٹ چال تھی اور اس کے بعد بھی پتا چل گیا مسلمانوں کو تو اس سے کیا ہوا وہ بھی مسلمان ہو گیا وہ امپریس ہو گیا اس بات سے اور وہ مسلمان ہو گئے پھر بنو قین کا اور آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ آپ کے اس میں بھی آ چکا قرآن میں بھی بنو قین کا ہوا تھا ایک غزوہ جو کی یہودی تھے یہ بنو قین کا تو اس کے بعد یہودی بنو قین کا نے کھل کر شروعات کر دی یعنی دشمنی کا مظاہرہ کیا یعنی انہوں نے تو کھل کر ہی دشمنی کا مظاہرہ کیا باکہ تو سب چھپ چھپ کر کرتے تھے لیکن یہودی اتنے کٹر تھے کہ مسلمان کے خلاف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر دشمنی کا سامنہ دشمنی کیا کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت بھی کی ہوا کیا تھا ایک بار اصل میں یہ لوگ جو تھے یہ سنار تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بزار میں گئے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی یعنی ان کے بزار میں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اے گروہ یہودیوں کی گروہ اللہ سے ڈرو بدر میں جس طرح قریش اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ اسلام کو جان لو یقیناً تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم اس کو اپنی کتابوں میں پاتے بھی ہو اور تم نے اس سے اہد بھی لیا ہے بس یہ سن کر کیا ہوا ہونا تھا یہ سن کر وہ بھڑ گئے مطلب اور بگڑ بھی گئے یہ سن کر اور کیا بولے انہوں نے بولنا شروع کیا محمد تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے یعنی تمہیں اس بات پر گھمر نہیں کرنا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے نا آشنا لوگوں کو مار لیا کیونکہ جو یہودی تھے وہ قریش کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قریش کے لوگ تو اناڑی ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا وہ یہ سمجھتے تھے تو یہودیوں نے کیا کہا کہ تم نے جنگ جیت لی جنگ بادر میں تم نے جنگ جیت لی تو کس وجہ سے جیتی کیونکہ تمہارا واسطہ اناڑی لوگوں سے پڑا تھا اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں یعنی اس طرح کی باتیں وہ کرنے انہوں نے شروع کر دی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صبر کیا اور اور ان سے اس سے ان کی جررت اور بڑھ گئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا صبر کیا تو اور زیادہ ان کی جررت بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا یعنی اتنا ہنگامہ کر دیا اسی بازار میں کہ مسلمان بھی مارا گیا اور ایک یہودی بھی مارا گیا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا یعنی ان کو سراؤنڈ کیا یعنی ان کو گھیر لیا اور یہ نصف شوال دو ہجری ہفتے کا دن تھا پندرہ دن گزر گئے تھے کہ زلقادہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے یعنی انہی کے کلو میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھیر لیا اب ایسا روب ان کا چڑھا مسلمان اوپر کا کہ پندرہ دن تک یہ محاصرہ رہا وہ گھیرے رہے اور لیکن انہوں نے پھر ہتھیار ڈال دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارز ذرات شام یعنی ایک جگہ ہے اس کی طرف بائیکورٹ کر دیا ان کا جلاوطن کر دیا کہ تم وہاں جاؤں تھوڑے دنوں تک تو وہ وہاں رہے باقی اکثر کافی بس تھوڑے ہی بچے باقی وہ مر گئے یعنی وہی پر ہی وہ مر گئے اچھا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی کہ اور یہ کہا تھا کہ تم تو اس سے اہد لے چکی ہو اللہ تعالیٰ کا اہد تم لے چکی ہو اس دعوت میں اہد کون سا تھا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کانٹریکٹ کیا تھا پہلا کانٹریکٹ یہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم کسی کا مقابلہ نہیں کریں گے لیکن انہوں نے کیا کرا بنو کینکا نے آہ دونوں اہد توڑ دیے یعنی کسی بھی اہد کا پاس نہیں کیا کسی بھی اہد کا پاس نہیں رکھا بس ان میں یہودیوں میں بہت بڑی خرابی تھی یہ کہ وہ اپنے وعدے پر ٹکے نہیں رہتے تھے ہر بار وہ پھر جاتے تھے تو یہ والی بھی اس بار بھی انہوں نے اہد شکنی کی مسلمانوں سے لڑائی جھگڑے کیے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیک آٹ کر دیا اب یہاں دیکھیں حالات چاہے کچھ بھی ہوں لیکن تبلیغ اور مسلسل دین کا کام اور دعوت چل رہی ہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں مسلمان کہیں رکھ نہیں رہے بدر بدر کے بعد اب اہد ہوگی اہد کے بعد پھر یعنی کہیں مسلمان رکھے نہیں آپ پوری صیرت پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ کہیں بھی کوئی بھی چین سے بیٹھا نہیں ہر وقت وہ مشن پہ رہتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں ایک کام کرتے ہیں تھوڑا سا تھک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا آرام کرنے کچھ دنوں کا بعد میں ہم اللہ کا کام یا دوسرے کام شروع کر دیں گے تو ان لوگوں کے اندر جذبہ تھا استقامت تھی ڈٹے رہتے تھے تھکتے نہیں تھے ایک کے بعد ایک جو بھی چیلنجز آتے تھے اس کو ایکسپٹ کرتے تھے اور ہم دو تین کام میں ہی ہم تھک چاہتے ہیں تو وہ ہر بار ہر چیلنجز ایکسپٹ کرتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عروج اور اتنی طرف کی دی اور اب ان کا مقام بھی اتنا بڑا ہے آخرت میں اب اس کے بعد غزوہ سویق ہوا یہ ہوا تھا ذلہجہ دو ہجری کا واقعہ ہے یہ ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سوفیان نے نظر مانی تھی یعنی کیونکہ جب بدر بدر ہوئی تھی جنگ بدر اس سے اندر ہار گئے تھے جتنے بھی مشرقین تھے اب اس بات سے وہ بہت زیادہ چڑ گئے تھے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اس پر ابو سوفیان نے نظر مانی اور نظر کیا مانی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنگ نہیں کر لے تھا اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہیں چھوے گا یعنی زندگی کی ساری عیش تھے مو موڑ لے گا کوئی بھی عیش ایک طرح سے محابرہ ہے کوئی بھی عیش وہ لے گا نہیں چنانچہ وہ دو سو سواروں کے ساتھ نکلا یعنی اپنی اپنا لشکر لے کر نکلا اور کتنے سوار تھے دو سو سوار اور مدینہ کے اطراف میں یعنی ایک جگہ تھی وہاں پر اریز نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر چھاپا مارا اور خجوروں کے درخت کاٹ دیئے یعنی ایک جگہ تھی وہاں پر چھاپا مارا خجوروں کے درخت کاٹ دیئے اور کچھ جلا بھی دیئے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ہاتھ نہیں آئے وہ لوگ البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے ستتو اور توشے پھیک دیئے یعنی جو جو چیزیں انہوں نے لیتی سمان دیا تھا کھانے پینے کا اور ستتو تھا بہت سارا وہ پھیکنا شروع کر دیا یعنی ان کو ویسٹ کرنا شروع کر دیا ویسٹ اسلام میں اچھی نہیں اور پتا بھی تھا کہ مسلمان اس بات سے بہت افسوس بھی کریں گے اور ان کو برا بھی لگے گا تو اس نے کیا کرا ستتو اور توشے پھیک دیئے مسلمانوں نے آہ کرکرات القدر میں تک ان کا پیچھا کیا یعنی ایک جگہ ہے کرکرات القدر وہاں تک ان کا پیچھا کیا اور ستتو وغیرہ اٹھا کر پھر واپس آگئے اس لیے اس محیم کا نام غزوہ سویک اور غزوہ کرکرات القدر قدر پڑ گیا سویک عربی زبان میں ستتو کو کہتے ہیں اس لیے اس کا نام سویک پڑا یعنی آپ دیکھ رہے کہ اس طرح ایک کے بعد ایک چیلنجز مسلمانوں کے سامنے آ رہے ہیں صرف بدر جو ہے انڈ نہیں تھا بلکہ وہ تو شروعات تھی اس کے بعد تو بہت زیادہ مسلمانوں کے سامنے چیلنجز آنا شروع ہوئے تھے پھر اچھا یہ جو تھا نا کرکر یہ جو گزوہ سوریک تھا اسی بیچ یعنی اسی دوران حضرت عائشہ کا نکاح بھی ہوا تھا یعنی ہم ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا باقیہ ہو جاتا ہے تو ہمارے تو جو decided کام ہوتے ہیں وہ بھی delay ہو جاتے ہیں لیکن اس یہ جو گزوہ سوریک تھا اسی دوران حضرت عائشہ کا نکاح بھی ہوا تھا یعنی مسلمانوں کے کوئی کام نہیں رکھتے تھے سارے کام وہ چلتے کرتے تھے تو حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تو دو ہجری میں ہی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا حضرت علی اس کے بارے میں فرماتے بھی ہیں کہ جب میں نے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تھا یعنی حضرت عائشہ کو یا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ کیا تھا اس پیغام کا تو دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یعنی میں نکاح کا نکاح کے لیے جا رہا ہوں پیغام لے کے جا رہا ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے تب میں کیا کروں گا ایسا خیال حضرت علی کے دل میں آیا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے میں نے کہا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ذرہ جو تم کو جنگ میں ملی تھی یعنی جنگ کی کپڑے جو ہوتے ہیں ذرہ جو ہوتی ہے وہ ایک جنگ میں مال غنیمت میں حضرت علی کے ہاتھ آئی تھی تو نبی نے کہا کہ وہ جنگ وہ ذرہ کا ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس موجود ہے آپ نے فرمایا کہ وہی ذرہ فاطمہ کو مہر میں دے دو تو حضرت علی نے اس ذرہ کو حضرت عثمان کے ہاتھ چار سو اسی درہم میں بیج دیا اور وہ ساری رقم لاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ خوشبو اور کپڑے کے لیے استعمال کرو کچھ مہر کے لیے رکھ لو اور آپ نے اپنی صاحبزادی کو جو سمان دیا تھا جس میں سادہ لباس تھا چمڑے کے معمولی چمڑے کا معمولی گدہ تھا اور اس کے اندر درخت کی چھال پیڑ کی ایک چھال بھری بھی تھی اور ایک چکی دی تھی اور پانی کا مشک دیا تھا جو مٹی کے گھڑوں کی طرح ہوتے ہیں بس یہی سمان دیا تھا اور وہ بھی انہی پیسوں میں سے دیا تھا جو حضرت علی کے پیسے تھے اور جو زرہ تھی جو حضرت علی نے بیچی تھی اس میں سے جو سمان پیسے بچے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خرید کر یہ انتظام کر کے دیا تھا اب کعب بن اشرف کا قتل یہ شخص بڑا مالدار یہودی اور شائر تھا اسے مسلمان سے سخت دشمنی تھی چنانچہ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حجب کرتا یعنی ان سے بحث کرتا اور ان عورتوں کے متعلق یعنی جو مسلمان عورتیں تھیں ان کے بارے میں غزلیہ اشار کہا کرتا تھا یعنی غزل اور اس کے ساتھ شائری یہ کہا کرتا تھا کیوں کیونکہ اس میں وہ ایک تو مسلمانوں کی خوبصورتی اور ان سے محبت کو بیان کیا کرتا تھا اور یہ مسلمان عورتوں کے لئے بہت زیادہ ناغوار بات تھی اس وقت مسلمان عورتوں کے لئے بہت زیادہ یہ اور اس وقت کیا ہر وقت ہی یہ مسلمانوں کے لئے کیونکہ اس میں بے حیائی تھی اور یہ ناغوار بات تھی اور اسی وجہ اور یہی کام وہ کرا کرتا تھا ہر وقت مسلمانوں کو پریشان بھی کیا کرتا تھا جب کہ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتا یعنی مسلمانوں کی دشمنوں کی مدد بھی کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا یہاں تک کہ بدر کے بعد قریش کے پاس پہنچا یعنی جب جنگ ہو گئی اس کے بعد وہ قریش کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس بارے میں بہت سارے شیر بھی کہے اشعار بھی کہے اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہو تو اس نے بنو خینکا پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کی یعنی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خینکا یہودیوں کو پکڑا بھی تھا ان کو جلا وطن کیا اس سے بھی اس نے عبرت حاصل نہیں کی اور کیا کہا مشرقین کو کہ تم صحیح دین پر ہو اور وہ تو غلط دین پر ہیں اور اخصایا کہ تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو تو بلاخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعاب ابن اشرف کون ہے جو کعاب بن اشرف سے نمٹے یعنی اب حکم آ گیا تھا کہ کون ہے جو کعاب بن اشرف سے نمٹے کہ اس سے جنگ کرنے کا جواب میں محمد بن مسلمہ عباد بن بشر ابو نائلہ حارس بن عوص اور ابو عباس بن جبر رضی اللہ نے اپنی خدمت پیش کی محمد بن مسلمہ ان کے امیر قرار پائے گئے یعنی ان کے امیر لیڈر کس کو بنایا گیا محمد بن مسلمہ کو تو اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی یعنی جنگ کے اندر کہ کس طرح ہم پلاننگ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم دشمن کو تھوڑا دھوکہ بھی دے سکتے ہیں اس بات کی اجازت لی پھر اس کے بعد وہ کعاب کے پاس آئے یعنی جس کے قتل کی سازش ہو رہی تھی یعنی جس کو قتل کرنا تھا اس کے پاس آئے اور کہا یعنی اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کس نے مسلمہ محمد بن مسلمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کعاب سے کہا کہ ہم یہ شخص ہم سے صدقہ مانگتا ہے یعنی ایک چال چل رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کہہ رہے تھے یہ شخص ہم سے صدقہ مانگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشکت میں ڈال دیا کعاب کی جو یہ باتیں تھیں مطلب وہ کعب بھی اپنی باتیں کھل کر سامنے لے کر آیا وہ بولا واللہ ابھی تو تم لوگ اور بھی اکتا ہوگے یعنی ابھی تو یہ صدقہ مانگتا ہے ابھی اور زیادہ پریشان ہو جاؤ گے پھر محمد بن مسلمہ نے بطور کرز گہوں یا خجوریں مانگی اور تیہ کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے پھر اس کے بعد ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ آئے انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی باتیں کی یعنی مسلمان یہ پلاننگ کر رہے ہیں اس کو قتل کرنے کی تو پھر انہوں نے بھی کیا کیا ملتی جلتی باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ میرے کچھ دوست ہیں جن کے خیالات بھی میرے جیسے ہیں میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں کعب نے ان کی بات مان لی اس کے بعد چودہ روی اول تین ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے یعنی وہ اس کا قتل کرنا چاہتے تھے مسلمان بنا شور شرابے کے بنا ہنگامے کے بنا جنگ کرے صرف اکیلے اس کا قتل کرنا چاہتے تھے اس لئے یہ سب سازشیں وہ چل رہے ہیں پھر کیا ہوا ہے اس کے بعد چودہ روی اول تین ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتیار لے کر کعب اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کی نیچے آؤ وہ خلے کے اندر تھا ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی بیوی نے کہا کہ اس وقت کہاں جا رہے ہو میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے یعنی اس کو لگ گیا کہ کچھ گڑبر ہے لیکن اس نے اس کی پروا نہ کی اور نیچے اتر کر ہتیار دیکھ کر بھی نہیں چوکا کیونکہ لوگوں نے پہلے ہی تیہ کر لیا تھا اس کے بعد یہ لوگ تہلنے کے لئے چل پڑے راستے میں ابو نائلہ نے اس سے اتر کی تعریف کی یعنی ابو نائلہ جو صحابی تھے اس کے اتر کی تعریف کی اور اس کا سر سنگنے کی اجازت چاہی کیونکہ وہ تھوڑا سر پہ بھی اتر لگاتے تھے اس کا سر سنگنے کی اجازت چاہی اس نے کبر اور نخوت یعنی تکبر کے ساتھ اجازت دے دی ابو لائنہ نے خود سنگا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سنگایا پھر دوبارہ اجازت دی اور یہی کہا بھروسہ یعنی پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے جب اجازت نے لی اب کی بار اچھی طرح سر کو کابو کر لیا یعنی پہلے تو سر کو صرف سنگا باقی کو بھی سنگایا اتر کی وجہ سے اتر کوئی تعریف کی اچھے اچھے اتر بھی لگایا کرتا تھا وہ پھر دوبارہ اجازت مانگی کہ ایک بار اور سنگنا ہے پھر اس کا سر جب آگے ہوا تو اچھی طرح اس کو سر پکڑ لیا گردن پکڑ لی اور پھر ایک دم بولے لو اللہ کے دشمن کو پھر اس پر کئی تلواریں پڑھی لیکن وہ کام نہ سکی یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی قدال اس کے بیڑو یعنی زیر ناف پر لگائی اس کے پیڑو پر لگائی اس کے ابڈومنل حصے پر اس کے پیڑو پر زیر ناف پر لگائی اور چڑھ بیٹھے قدال آرپار ہو گئی اللہ کا دشمن اس زور سے چینکھا کہ گرد و بیش حلچل مجھ گئی پھر وہ وہیں ڈھیر ہو گیا چیخ سن کر کلوں پر آگ روشن کی گئی یعنی ایک دم روشنی ہوئی لیکن مسلمان صحیح سلامت واپس آگئے یعنی وہ بھاگ گئے اس کا قتل کر کے واپس آگئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا اور ایک مدت کے لیے یہودی ساپ بھی اپنے بلوں میں دبک کر رہ گئے یعنی چھپ کر رہ گئے جب اس کا قتل ہوا تھا تو تھوڑے دیر کے لیے مسلمانوں کو کچھ سکون ملا تھا ورنہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا اکساتا رہتا تھا جنگ ہوتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ ہنگا میں برپا کرتا رہتا تھا اس لیے یہ حکم آیا تھا کہ اس کا بھی قتل کر دیا جائے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن جو تھا وہ مارا گیا پھر ایک ہوا تھا ایک سیریا ہوا سیریا ہے کردہ سیریا کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے لیکن انہوں نے اپنے صحابہوں کو بھیجا اس کو سیریا کہا جاتا ہے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے ہیں اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے پھر جماعت الاولہ تین ہجری میں قریش نے اپنا ایک کافلہ عراق کے عراق کے کاروانی راستے میں کاروانی راستہ کونزا یعنی جہاں صرف کافلے گزرتے تھے عراق کے کاروانی راستے میں ملک شام بھیجا یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا اس کافلے کی قیادت صفان بن امیہ کر رہا تھا یعنی اس کا لیڈر کون تھا صفان بن امیہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا اور آپ نے حضرت زید بن حارسہ کی کمان میں یعنی ان کے اندر دو سو سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا یعنی ایک گروپ جس کے اندر دو سو سوار تھے ان کو بھیج دیا اب وہ کافلہ نجد میں کردہ نامی ایک چشمے پر اس نے پڑاو ڈالا کہ حضرت زید نے اس پر یلغار کر دی یعنی جیسی وہ کافلہ رکا فوراں حضرت زید نے اس پر یلغار کر دی اور وہ کافلہ نجد میں کردہ نامی ایک چشمے پر رکاوا تھا بس وہیں پر پھر وہ کیا ہوا وہ پورا کا پورا کافلہ قبضے میں آ گیا مسلمانوں کے اور اس میں جتنے بھی آدمی تھے وہ سب نکل بھاگے کیونکہ ایک دم اٹیک کیا تھا ان کے اوپر حکا بکا رہ گئے تھے وہ تو وہ جتنے بھی تھے ایک دم سے بھاگ نکلے لیکن صرف کاف لے کر رہنوما جو تھا جو راستہ دکھا رہا تھا یا جو ان کو لیڈ کر رہا تھا پراد بن حیان وہ صرف گرفتار ہوا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اس میں بھی بہت سارا مالِ غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا جس کی مقدار ایک لاکھ درہم تھی اور یہ قریش کے لیے غزبہ بدر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دے مار تھی کیوں کیونکہ اس کے اندر قریش اس میں قریش کا بہت سارا مال بھی تھا اور بہت سارا مالِ غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا اور اس سے قریش بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے جنگ بدر کے بعد جو قریش جس بات سے سب سے زیادہ پریشان تھے وہ یہی بات تھی جو یہ سیریا کردہ ہوا تھا پھر یہی سے جنگ اوہد کی پلاننگ شروع ہوتی ہے